اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الشفاء یونانی دعا خانہ اور میں ہوں آپ کا مذبان حکیم کاری تنویر احمد مینوی نئی ویڈیو کے اندر میں اپنے تمام ویورڈز اور تمام سبسکرائبر کو خوش حمدید کہتا ہوں الشفاء یونانی دعا خانہ محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے مجرب قیمتی نسکدات آپ کے خدمت کے اندر پیش کرتا ہے ان نسکدات کا آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنے کا محض مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہے تاکہ آپ ان نسکدات کو بنا کر اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت کو بہتر سے بہتر بنا سکیں معزز ناظرین آج کی ویڈیو فرمائش یہ ہے ہماری بعض ماں و بہنوں نے یہ فرمائش کی تھی کہ بچے کے لیے دودھ بڑھانے کے لیے کوئی اچھے آسان نسخہ آپ بتا دیجئے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اکثر ماں کا دودھ جو ہوتا ہے وہ کم پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے فیڈر وغیرہ استعمال کرنا پڑتا ہے اور اس کا بچے کی صحت کے اوپر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے جو بچہ پورے دو سال یا ڈائی سال ماں کا دودھ پی لیتا ہے تو اس کو مردانہ کمزوری نہیں ہوتی اکثر آج کل مردانہ کمزوری کا جو ایشو ہے اس کی مین ریزن ایک یہ بھی ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ پراپر طور پہ دو سال ڈائی سال جو ہے وہ بچے کو نہیں پلایا جا سکتا جس کی وجہ سے یہ مسائل بڑھ رہے ہیں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دون اس کے بتاؤں گا جن کے استعمال سے بے تعاشا دودھ جو ہے وہ پیدا ہوگا تو یہ دون اس کے پیش کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکیسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیب چینل الشفاہ یونانی دعا خانہ سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بل کے نشان کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہرنی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکے ناظرین اب چلتے ہیں دودھ بڑھانے کے لیے پہلے نسکے کی طرف آپ نے ایسے کرنا ہے کہ دس گرام سانف لے لینی ہے اس کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے اور دس گرام آپ نے زیرہ سفیاد لے لینا ہے اور آدھا کلو آپ نے دودھ لے لینا ہے تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر اچھی طرح جوش دے کے پون کے پھر یہ آپ نے صبح نہار مو ایک استعمال کروانا ہے اور اسی طرح یہ آپ نے رات کو استعمال کروانا ہے تو یہ دو ٹائم آپ نے اس کو استعمال کروانا ہے تو انشاءاللہ بہت بہترین آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا وافر مقدار میں دودھ جو ہے وہ پیدا ہوگا اور بچے کی جو ایک خوراک ہے اور بچے کی جو طلب ہے وہ پوری ہو جائے گی دوسرا نسخہ یہ ہے کہ آپ نے تو دریس فیاد لینی ہے دس گرام اور دودھ لینے ہے آدھا کلو تو اس کو اس کے اندر اچھی طرح بائل کرنا ہے یہ بھی آپ نے صبح نہار مو اور شام کو یہ خالی پیٹ آپ نے استعمال کروانا ہے پلا دینا ہے تو انشاءاللہ یہ جو نسخہ تدریس فیاد والا یہ پہلے نسخے سے زیادہ افیکٹیو ہے تو بہت ہی بہترین انشاءاللہ ریزلٹ ملے گا تو اس کو پراپر جو ہے استعمال کیجئے تو انشاءاللہ کسی اور نسخے یہ کسی اور میڈسن کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ناظرین یہ تھی آج کیا ہماری ویڈیو امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو ہماری اس ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کو شیئر کر دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ نئے نسخے کے ساتھ اپنے مزبان حکیم کاری تنویر احمد مینوی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ